بارش کے بوندے ہمارے اوپر گرتی ہیں اور اتنا ہی نہیں وہ گرتے وقت اپنے ساتھ باقی ساری بارش کی بوندوں کو سمیٹھتے ہوئے نیچے آتی ہے تو یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ کیا اتنی بڑی بون جو کی اتنے بھائی سپیڈ سے ہمارے اوپر گر رہی ہے کیا ہمارے چھاتے میں چھید کر کے ہمارے سر کو نہیں پھوڑ سکتی کیا وہ ہمیں مارنے میں سکشم نہیں ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ایسا آخر کیوں نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے کی math کو سمجھتے ہیں let mt be the mass of a raindrop at any time t ٹھیک ہے تو کسی وقت t پہ ہم مانتے ہیں کہ جو raindrop ہمارے اوپر گر رہا ہے اس کی mass mt ہے تو یہاں پہ m اور t کو bracket میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کی time کے انسار یہ mass بدلتا جائے گا جیہاں جیسے کی میں نے کہا آپ کو کی جیسے ہی یہ rain کے drop نیچے آئیں گے وہ اپنے ساتھ اور بھی بوندوں کو سمجھتے ہوئے جائیں گے تو ان کے mass میں ہمیشہ پریورتن ہوتا رہے گا تو مان لیجے کی کسی time t پر ان کا mass ہے mt تو دوستو یہ ہمیں معلوم ہے experiment کے through کی جس rate سے ہمارا mass بدلتا ہے the rate of change of mass with time is 2.3 times the instantaneous mass تو ہر وقت جو بوند کے mass میں پریورتن ہوتا ہے وہ basically اس کے اس سمے کے mass پہ نربھر کرتا ہے اور یہ جو relation آپ دیکھ رہے ہیں اس کو experimentally find out کیا گیا ہے تو ویجیانکوں نے اس کو experimentally دکھایا ہے کہ the rate of change of mass with respect to time will be 2.3 times the mass at that moment تو instantaneous mass کو اگر آپ 2.3 سے multiply کر دیں گے تو اسی گتی سے اسی rate سے ہمارا mass change کرتا ہے دوستو اور اتنا ہی نہیں دوستو ہمیں newton کے لاؤ پہ بھی پتا ہے کہ force is equal to mass into acceleration the net force acting on the particle is equal to the mass of the particle into acceleration اور دوستو یہ force کیا ہوتا ہے this force is the rate of change of momentum تو جو بھی momentum ہے particle کا the rate of change of momentum is equal to mass into acceleration تو دوستو momentum کیا ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہوگا momentum ہوتا ہے the product of mass into velocity تو یہاں پہ ہم velocity کو مانتے ہیں VT because velocity بھی change کر رہی ہے کیوں کیونکہ جب وہ بوند نیچے گر رہی ہے تو وہ constant acceleration اس پہ لگ رہا ہے گرتوہ کرشن کے دوارا جو کی g کی value رکھتا ہے اور g کی value دوستو ہم جانتے ہیں ہوتا ہے 9.8 meters per second square یا یوں کہہ لیں 32 feet per second square تو اس وجہ سے اس بوند کی جو velocity ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے جیسے ہی وہ گرتا جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم ان تینوں کا استعمال کر کے ہم آئیے جانتے ہیں کہ آخر کر اس بوند کی velocity گرتے گرتے سمیتے تک کتنی ہو جانی چاہیے تو دوستو آئیے سمجھتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا differentiation اور integration کا استعمال یہاں پہ ہوگا تو یہاں پہ p dash کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں derivative of m into v تو اس کا جو ہم لوگ derivative کریں گے with respect to time تو یہاں پہ دوستو product rule لگے گا تو یہاں پہ derivative of m اور vt ایسا کا ویسا رہے گا اور پھر mt into derivative of v تو جی ہاں یہاں پہ ہم لوگ نے product rule کا استعمال کیا ہے اب اس کی جو value ہوگی دوستو اس کی جو value ہوگی وہ ہوگی m a کے برابر اور دوستو m a کیا ہوگا یہاں پہ m a مطلب instantaneous mass into acceleration due to gravity جو کی ہے 32 feet per second square جی ہاں تو g کی value یہاں ہم لوگوں نے لیا ہے 32 feet per second square اور ہم لوگ یہی استعمال کریں گے کیونکہ عام دور پہ ہم لوگوں کو feet میں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پہ دوستو جو expression من کے آئے گا وہ کچھ اس پکار سے دکھے گا m dash t v t plus m t v dash t is equal to mass into 32 تو ہم لوگ نے یہاں پہ unit نہیں لکھا ہے ہم لوگ نے بس یہاں پہ ہمارے expressions کو لکھا ہے اب دوستو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کی m dash t because m dash t is 2.3 times m t جو کی experimentally find کیا گیا ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو ہمیں ہمیں یہ پورا کا پورا expression یوں دیکھتا نظر آئے گا 2.3 times m t v t plus m t v dash t is equal to 32 m t ٹھیک ہے اب m t m t تو سارے جگہ پہ مجھے دکھ رہے ہیں تو آئیے ان کو اڑا دیا جائے یہاں سے ان کو cancel کر دیا جائے تو cancel کرنے پہ ہمیں ملے گا 2.3 v t plus v dash t is equal to 32 ٹھیک ہے تو دوستو یہ بن کے آ گیا ایک differential equation جیہاں ایک differential equation بن کے آ گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سا differential equation ہے تو آئیے جانتے ہیں differential equation کا solution کیسے نکلے گا تو دوستو یہاں پہ v dash کی جگہ پہ dv by dt کا استعمال کرنا چاہوں گا اور یہاں پہ ہمارے پاس 2.3 v اور ہمارے پاس right side میں ہے 32 تو دوستو جنہوں نے بھی differential equation پڑا ہے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ linear differential equation ہے جیہاں this is a linear differential equation اور linear differential equation میں ہم لوگ use integrating factor جیہاں تو دوستو یہ linear differential equation کچھ اس پکار سے dv by dt plus pv equal to q where p and q are functions of t or constant تو یہاں پہ دوستو یہ constant ہے تو یہاں پہ integrating factor کیا ہو جائے گا integrating factor ہو جائے گا integral of p dt without any constant of integration جیہاں ہم لوگ نے differential equation میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہم linear differential equation کو solve کرتے ہیں اور integrating factor کو لکھتے ہیں تو constant of integration ہم نہیں لکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہو جائے گا e to the power 2 point 3 t correct اب چلیے اس کے solution پہ بڑھتے ہیں جو solution ہوگا اس کا وہ ہوگا v into e to the power 2 point 3 t equal to integral of 32 times the integrating factor جیہاں تو یہاں پہ اس کا integration کرنا کافی ہی سرل ہوگا کیونکہ 32 تو constant ہے اور e to the power k t k integration ہوتا ہے e to the power k divided by k اور جیسے ہی آپ integration کرتے ہیں دوستو constant of integration ڈال na بھولیں تو اگر ہم یہاں پہ e to the power 2 point 3 t س divide کر دیں تو ہمارا expression دوستو کچھ اس پکار سے دکھے گا plus c e to velocity سے start ہوتی ہے جب بھون دیں بادلوں سے گرنا شال ہوتی ہے تو اس سمیں ان کی جو initial velocity ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے تو اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم c value یہاں پہ آسانی سے نکال سکتے ہیں c into e to the power 0 جو کی ہو جائے 1 تو آئیے c کی value یہاں پہ نکل کے آتی ہے negative of 32 divided by 2 3 negative of 32 divided by 2 3 तो इस value को آئیے हम वापस से यहा पर रग T दोस्तो अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि this is the instantaneous velocity of the raindrop तो किसी भी time T पे इस raindrop की velocity इतनी रहने वाली है तो दोस्तो हम यह देख पाएंगे कि अगर T को आपने जो कि दोस्तो यह 0 की तरफ बढ़ जाएगा क्योंकि इप अगर आप negative infinity कर दोते हो तो आपकी जो value हो जाती है वो tending to 0 हो जाएगी तो इसका यह कहने का मतलब है कि the velocity of the raindrop at infinity will be 32 by 2 3 जी हा दोस्तों इसकी value approximately होती है 13.9 feet per second जी हा तो raindrop जो हमारे चादे के उपर गरता है उसकी velocity महज 13.9 या 14 feet per second होती है जो कि बिलकुल ही जादा नहीं है जितना हम समझते थे कि वो हजारो मीलो की रफ़तार से हमारे उपर गिरे गा जिया वैसा बिलकुल भी नहीं होता वो सिर्फ महज 13.9 feet per second के रफ़तार से गिरती है जिसको हम लोग आमुमन तौर पे टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते है फिसक्स के तौर पर जिया क्योंकि यह मैज वीडियो है मैं यहाँ पे ज्यादा फिसक्स की बात नहीं करूँगा मैं सिर्फ यहाँ पे इतना कई सारे बूनो को समेठ तो क्या मैं यह नहीं कह सकता कि बून इतनी मोटी होनी चाहिए कि उसकी मास ही इतनी बड़ी हो कि उसका मोमेंटम इतना बढ़ जाए कि वह हमारे च्छाते और जो इन बड़ी बूनो को बड़ी बनने से रोकता है तो इन बड़ी बूनो को वह वापस से च्छोटे बूनो में तोड़ना स्टार्ट कर देता है तो जब तक यह बून हमारे च्छाते पहुचा पाएंगी तो देखने के लिए शुक्रिया तैंक यू सो मच फॉर वाचिंग की सेफ आन बी हल्दी